کہ حکومتی دعوے اور وعدے سب دھرے کے دھرے رہ گئے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں ایسٹرزینی کا ویکسین کی قلت برقرار ہے دور دراز علاقوں سے آئے بیرونے ممالک جانے کے خواہش مند شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ہاتھوں میں پاسپورٹ اور بیرونے ممالک کے ویزے اٹھائے سراپا اعتداج بنے یہ شہری دور افتادہ علاقوں سے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر پہنچے تو مطلوبہ ویکسین ایسٹرزینی کا دستیاب ہی نہیں تھی جس پر شہریوں کا پارا بھی چڑ گیا اور ہال 3 میں انتظامیاں سے علجتے رہے جبکہ اعتجاج کیا اور نارے بازی بھی کی شہریوں کا کہنا تھا کہ چار روز سے خوار ہو رہے ہیں جب بھی یہاں آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ویکسین ہی دستیاب نہیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ ورکنگ ویزوں کی مدد ختم ہو رہی ہے لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی اور ہم اتنے سکت پریشان ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگوں نے جانا ہے وہاں پہ بھی ہماری زائر سی بات ہے جوبز ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ بالکل بھی کوئی ریسپونس نہیں دے رہے پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی پاکستان دن بعد دن ترقی کر رہا ہے مگر جب بھی آ رہے وہ بیٹر ہونے کی بجائے ورسٹ ہوئی جا رہا ہے دعوے بڑے بڑے لیکن ویکسین یہاں پر دستیاب ہی نہیں جس کی وعید سے دور افتادہ علاقوں سے آنے والے یہ شہری سراپا احتجاج بن چکے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ چاہے ان سے پیسے لے لیے جائیں لیکن ان کو ویکسین ضرور لگوا دی جائے کیمرمن ندیم احمد کے ساتھ راودل چاہز حسین سٹی فورٹو لاہور یہ عام دو رفت کے لیے نیجی ٹرانسپورٹ کے رحموں کرم پر شہریوں کے لیے سرکاری بسیں ناپیرد ہو گئیں شہر میں سرکاری سطح پر چلنے والی بسوں کی تعداد صرف دو سو بیس رہ گئی ہے لاہور میں گزشتہ تین برسوں کے دوران سرکاری سطح پر ٹرانسپورٹ کی فراہمی میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے شہر میں جہاں ایک ہزار سے زائد سرکاری بسیں مختلف روٹس پر چلتی نظر آتی تھیں اب ان کی تعداد صرف دو سو بیس رہ گئی ہے میکمہ ٹرانسپورٹ نے حکومت سے صرف شہر لاہور میں ایک ہزار تین سو پچپن نئی بسوں کی ڈیمانڈ کی ہے لاہور میٹرو بس اور سپیڈو بس سروس کے علاوہ اورنج ٹرین بھی ہے لیکن پھر بھی لاہور کو شہر کے روزانہ سفر کی تناسب سے ایک ازار پانچ سو پیچھتر بسوں کی ضرورت ہے میکمہ ٹرانسپورٹ حکام کے مطابق شہر میں دو سو نئی بسوں کا اضافہ تو کیا جا رہا ہے لیکن وہ روزانہ کے مسافروں کی تعداد کے تناسب سے کم ہیں حکومت کا شہر میں ملٹی سٹوری بیلڈنگز کی تعمیر کا بڑا منصوبہ میٹرو بس اور اورنج لائن کے اعتراف ملٹی سٹوری بیلڈنگز تعمیر کی جائیں گی لڈی اے کی جانب سے حکومت کو اگاہ کیا گیا ہے کہ میٹرو بس اور اورنج ٹرین کے اعتراف خالی سرکاری آرازی کو استعمال کیا جائے گا جس کا مقصد خالی آرازی پر ملٹی سٹوری بیلڈنگ بنانا ہے جس سے ریونیو جمع کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بطور سبسیڈی استعمال ہوگا ذرائقے مطابق اورنج ٹرین ٹریک کے اعتراف چودہ سو کنال خالی آرازی کی نشان دہی کی گئی ہے میٹرو بس ٹریک کے ساتھ آٹھ سو کنال سے زائد سرکاری آرازی موجود ہے الڈی اے کی جانب سے یہ پلان پی اینڈ ڈی بورڈ کو پیش کیا گیا ہے وزیرالہ کے مشید ڈاکٹر سلمان شاہ کو بھی الڈی اے حکام نے بریفنگ دی جس پر ڈاکٹر سلمان شاہ نے الڈی اے کو مزید ورکنگ کی ہدایت کی ہے لاکھ پر چلی گئی لوکل گورنمنٹ بورڈ کے تحت شاہ پور کانجرہ سمیت پنجاب کی مویشی منڈیوں کی بولی کا انحقاد کیا گیا شاہ پور کانجرہ کی پرچی فیس وصولی کے لیے اکیس ٹھیکے داروں نے بولی میں حصہ لیا بکر منڈی میں پرچی فیس وصولی کی بولی تین تیس کروڑ سے شروع ہوئی پرچی فیس کا ٹھیکہ اسی کروڑ ایک لاکھ روپے میں انعلام کر دیا گیا شیخ پورا منڈی کی بولی سات کروڑ سے شروع ہو کر بائیس کروڑ پر اختتام پذیر ہوئی صبح پر میں ایک سو چار منڈیوں کی بولی دی گئی جس کی نگرانی سیکیٹری بلدیات نورل امین مینگل نے کی محکمہ بلدیات نے منڈیوں سے بولی کے لیے اخبار اشتیار دے کر ٹھیکے داروں کو مطلع کیا تھا اور اب باز شوگر سکینڈل اور منی لانڈرنگ کے معاملے پر ایف آئی اے کی جانب سے تلبی کا نوٹس ملنے پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز عبوری زمانت کرانے سیشن عدالت پہنچ گئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز الاریبیا شوگر ملز اور حمزہ شوگر ملز کیس میں عبوری زمانت کے لیے سیشن کورڈ میں پیش ہوئے عدالت نے دس اس لاکھ مچلکوں کے عویس دس جولائی تک عبوری زمانت منظور کر لی اپنا موقف فیش کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا جب نیب کو ہم سے کچھ نہیں ملا تو ایف آئی اے کو پیچھے لگا دیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اپنے دور میں ایتھانول پر دو روپے فی لیٹر ٹیکس لگایا جس پر شوگر ملز مالکان میرے خلاف ہو گئے میرے فیصلے سے میرے خاندان کی شوگر ملز کو نقصان ہوا جبکہ عوام کو فائدہ ہوا تاولہ تارر پیش ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکلہ کا کہنا تھا نیب کی ریفرنس میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں آئی شہباز شریف اور ان کے وکلہ کا کہنا تھا کہ بے گناہی کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں نیب کی درہاں ایف آئی اے کو بھی ہر الزام کا جواب دیں گے کیمرمن سجاد احمد کے ساتھ جمال الدین جمالی سری فاری ٹو نیب لہور نے خواجہ عاصف کے خلاف آمدن سے زائد اساسے اور منی لانڈرنگ کا ریفرنس تیار کر لیا ہے ادھر ہائی کورٹ میں خواجہ عاصف کی درخواست زمانت پر سامات کل صبح تک ملتوی کر دی گئی نیب لہور نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ عاصف کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ انیس سو ترانوے میں خواجہ عاصف کے کل اساسے ایک کیاون لاکھ روپے کے تھے پبلک آفیس ہولڈ کرنے کے بعد دوہزار اٹھارہ تک خواجہ عاصف کے کل اساسے چار سو چار ملین تک پہنچ گئے خواجہ عاصف نے اہل خانہ کے نام پر مختلف جائدادے بنائی اور سرمایہ کاری کی اپنی آمدن کا مرکزی ذریعہ دبائی کی ایم کو کمپنی کو قرار دیا ایم کو کمپنی کے ایم ڈی الیاز سلوم کو طلب کیا گیا مگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے خواجہ عاصف نے منی لانڈرنگ کے الزمات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں خواجہ عاصف کی پندرہ کروڑ کے اساسے آمدن سے ضائد پائے گئے خواجہ عاصف کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نیب کے الزمات بے بنیاد ہیں نیب ریمان کے دوران کوئی الزمات ثابت نہیں کر سکا کیس کی مزید کاروائی بائیس جون تک ملتوی کر دی گئی فیزیو تھیرپیس کی الگ کاؤنسل بنانے کے لیے طالبات نے پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا احوال اس ریپورٹ میں فیزیو تھیرپیس کی طالبات کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا ہے جس میں فیزیو تھیرپی کو احتجاج میں شریک الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی چار سال کی ڈگری کے برابر قد دیا گیا ہے جس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ فیزیو تھیرپیسٹ کے لیے انڈیپینڈنٹ کاؤنسل بنائی جائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ملک بھر میں دھرنے دیں گے اور روڈز بلوک کریں گے فیزیو تھیرپی کے ابھی تک کوئی کاؤنسل نہیں بنائی دی جس کی وجہ سے اس کو الائیڈ ہیلت کاؤنسل میں شامل کیا جا رہا ہے ہمیں بالکل نہیں الائیڈ ہیلت کاؤنسل میں شامل ہونا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فیزیو تھیرپی کی انڈیپینڈنٹ کاؤنسل بنائی جائے تاکہ ہمارے لیے پیڈ ہاؤس جو سابق وزیر آزم بے نظیر بھوٹو شہید کی سالگیرہ بلاول ہاؤس بہریہ ٹاؤن میں تقریب سابق صدر آصیف علی زرداری نے سالگیرہ کا کے کاتا سابق صدر آصیف علی زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا بے نظیر بے نظیر تھی انہوں نے دنیا میں اپنی سوچ بنوائی دنیا بر کے دانش مند آج ان پر کتاب لکھ رہے ہیں بے نرزی سال کے سب سے لمبے دن 21 جون کو پیدا ہوئی بھوٹو صاحب کہا کرتے تھے یہ سورج کبھی غروب نہیں ہوگا انہوں نے کہا موت برحق ہے بے نظیر کو پنڈی کے جلسے میں شرکت کے لیے منع کیا گیا مگر وہ نہیں مانی انٹیلیجنس افسر نے رات کو بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے جس پر انہوں نے کہا ان کو پکڑتے کیوں نہیں اللہ نے بی بی کو اتنی حمد دی تھی کہ کارکنوں کی مدد سے انہوں نے مشرف کو مکھی کی طرح نکال باہر کیا سابق صدر نے مزید کہا کہ جان آنی جانی ہے آپ کی وجہ سے ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہوں برسوں کے بعد کارکنوں سے مل رہا ہوں کبھی جیل تو کبھی ہسپتال میں رہا کارکنوں سے ملنا میرے لیے کسی توفے سے کم نہیں انہوں نے کہا بلاول کو میں کیا سکھا سکتا ہوں مچھلی کو کوئی کیسے تیر نہ سکھا سکتا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے بلاول آپ کی آئندہ نسلوں کو ساتھ لے کر چلے گا شہباز شریف سے آسٹریلین ہائی کمیشنر جیفری شاہ کی ملاقات ہوئی دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آسٹریلین ہائی کمیشنر نے نون لیگ کے دور میں عوامی ترقیاتی منصوبوں پر شہباز شریف کی کارکردی کی تعریف کی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضر اقتلاف شہباز شریف کی رہائشگاہ پر آسٹریلین ہائی کمیشنر جیفری شاہ نے ان سے ملاقات کی اس موقع پر دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شہباز شریف نے آسٹریلیا میں کرونا پر کابو پانے کے اقدامات کو قابل تحسین قرار دیا لاہور کی گلیاں گیت گاتی ہیں کہ امران سے وال سیٹی آتھارٹی کی جانب سے ورلڈ میوزک ڈے کے حوالے سے اندرون شہر لاہور میں شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب کا مزید آوالیں گے علی رضا سے جی علی آجے بالکل اس وقت ہم اندرون شہر لاہور میں موجود ہیں اور جہاں پر آج ورلڈ میوزک ڈے کے حوالے سے شاندار تقریبات کا احتمام کیا ہے اندرون شہر کے مختلف مقامات پر لاہور کی مختلف ثقافت کے جو میوزک ہیں جن میں گڑوی ہے تبلہ ہے سرنگی ہے مختلف مقامات پر میوزیشنز بیٹے ہیں آجا مہم کیا کہنا چاہیں گی آج یہاں پر آج ورلڈ میوزک ڈے ہے اس حوالے سے گڑوی بجا رہی ہیں اور لوگوں کو محضوظ کر رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گی ہم پچاس سال سے گانے والے ہیں فنکار ہیں مخان صاحب ہیں ہم ہماری ریشما مہندی حسن جی ایری بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے